رمضان کے اس ببرکت ماہ میں مستحق فیملیز اور افراد کے لیے راشن کا احتمام کاشان زنجانی راولپینڈی میں ہم لوگوں نے کیا اور آج الحمدللہ اس کی جو دوسری لٹ ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے اور آج میں آپ لوگ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ وہ راشن جو ہم مستحق فیملیز کو دے رہے ہیں اس کی کیا کالٹی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیونکہ کالٹی کے اوپر ہم لوگوں نے بالکل بھی کمپرومیز نہیں کیا تاکہ ان فیملیز کا یہ جو رمضان ہے اس کا جو روحانیت ہے وہ ان کی دوبالہ رہے اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پانچ کے جی کا آٹا ہے اور اس کے بعد اس باکس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آوں گا اس کے اندر سوئیہ ہیں کہ رمضان کے بعد عید ہے پھر اس کے بعد بیسن کا پیکٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افطار کے وقت جامشیری کی ایک بوٹل جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوگی اور پھر ڈال چنہ کے ڈالیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئل کا جو پیکٹ ہے کوکنگ آئل وہ اس کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈال ماس جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ چینی شگر کا پیکٹ ہے اس کے اندر اور چاول کے دو پیکٹ ہیں کہ دو جو ہیں وہ چاولوں کے پیکٹ اس کے اندر اچھی کوالیٹی کے اچھی کوالیٹی کے چاولوں کے جو پیکٹ ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ چینی کا ایک اور پیکٹ ہے یعنی دو کیجی شگر جو ہے وہ اس میں شامل ہیں پھر اس کے بعد چلی پاودر ہے خجوریں اس کے اندر موجود ہیں افتاری کے وقت کے لیے نمک اس کے اندر موجود ہے کہ سالٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کالی مرچ اس کے اندر موجود ہے اور چائے چائے کا سامان چائے کی پتی کے دو پیکٹ جو ہیں اس میں موجود ہیں کہ آلموسٹ پندرہ ایسی اشیاء موجود ہیں جو ضرورت کی ہیں افطاری کے وقت رمضان کے اندر فیملیز کے راشن کے لیے اور ان تمام فیملیز کو جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ابھی انشاءاللہ ہماری دوسری لٹ بھی آنی ہیں رمضان سے ایک دن قبل اور وہ مستحق فیملیز افراج جو یہ راشن لینا چاہتے ہیں کاشان زنجانی راولپنڈی میں آپ اپنا نام آ کر آئی ڈی کارڈ کے ساتھ نوٹ کروا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ تک یہ راشن پہنچا سکے